موسیقی 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 تو ایہا بغاوت کیتری طاقتور ہوں دی جہیں کہ کچھلے نلائے سندھ میں مارشاللہ لاغو کیوئے ہو جہیں کہ سندھ اسیمبلی ویہ مارچ انیسو بائی تالی اسفیتے ہر ایکٹ نالے بلپاس کرے لاغو کیو ایہا تاریخ حجی ستم زریفیہ ہے تو جہیں اجلاس میں ان انقلابن خلاف مارشاللہ لاغو کیوئی ان میں سندھ جا تمام موتبر اگوان شہید علا بخش سومرو شیخ عبد المجید سندھی غلام حسین اہدایت اللہ شامل ہوا سندھ جے صرف چار زلن میں ہزاریں سپاہین کے مقرر کئے ہوئے ہو آئے ہوای جہازن ذریعے بمباری کئی ہوئی آئے ہزاریں ہورن کے پانچے خاندانن سمیت جیلن آئے کیمپن میں کئید کئے ہوئے ہو سوریہ بانچا کے آخری بھیرو چوویہ آکٹوبر انیسو اکیتالی اسفیتے گرفتار کئے ہوئے ہو ہورن جی سخت مضامت کے دسندے برطانوی سلطنت ویہ مارچ انیسو باہتالی اسفیتے سندھ میں مارشلہ لاغو کرے چھڑیو ان وقت بھی آلمی جنگ پہجے ارو جتے ہوئی ہیک طرف ہٹلر آئے جاپان جے جنرل جا انگریزن تے بڑا حملہ تھی ریا ہوا تہیتے سندھ میں وری سوریہ بانچا آئے سندھ سہر انگریز فوج جے سامو رکجی دیوار بن جی بیٹھا ہوا سوریہ بانچا جی اگوانی میں ہورن کے طرح بھیرا انگریزن خلاف جہاد کئیو آئے سندھ تے کبزے کھا پوئی بھی انگریزن کے گھنو وقت چین ساں ویہن نڈنو پوئی یہ وقت بھی آئیو جنہیں انگریز سرکار سوریہ بانچا جے خلاف بگاوت جو کیس ہلائیو مقدمے جے دوران انگریز سرکار سوریہ بانچا کے پانچے کترانی ایجنٹن زریعے پیغام موکلیو تہو سرکار کھا مافی گھورے پوئی خیص مافی ملی سکے تھی ایڈیہ ترہ پھاہیے کھا بھی بچی سکے تو پر سوریہ بانچا فقط ہکڑوی جواب دنو جے کو تاریخ میں ہمیشہ لائے محفوظ آئے سوریہ بانچا جو جواب ہوئیو تہ شہادت آسان جو تا جاہے آسان لائے انہ کے اکتے ودھی پائن عبادت آئے آسان سب آزادی چاہیوں تھا آئین ایہوں کو دو ہونا ہے آسان ظالم خواں مافی بٹھن جو تصور بھی نہ تھا کر سکوں آسان صرف اللہ خواں گناہن جی مافی گھوروں تھا سندھ دھرتی جے ہن بہادر پٹھرتے جنہیں فوجی عدالت میں کیس ہلیو تہ ہن اگردن خواں بیزاری بارو انداز اکتیار کئیو آئین اہڑو احتجاج ریکارڈ کرائیو جے کو آزادی پسندن آئین مجاہدن جے شان مٹا ہو ہن مسکرائیں دے پائن جی گچے میں پائے جو رسو بجھن پسند کئیو پر غلامی جی زندگی آئے مافی گھورن پسند نہ کئی آخر خیص فاسی جن جو پھیسلو کرے ہن بہادر باچھاں کے ویہ مارچ انیسو ٹریتالی ایسویتے چوڑہ ربیل اول تیرہ سو بہت ہجری جی فجر محل سینٹر جیل حیدر آباد میں چوٹریہ وریہن جی جمار میں پھاہی دنی وائی انہ نے چوٹریہ سالن میں انگریزن جی غلامی نکرن سبب دہ سال ہندوستان جی مختلف جیلن رتنا گیری راجشاہی پونے میں قید رہیو یعنی انہیں کے رگو چوویے سال جیان جو موقع ملیو جی میں جدوجہد روپوشی آئے مشکلاتوں شامل ہوئیو سورہ باچھاں ٹریویے سالن تائیں مسند نشین رہا انگریز فوج جی ہیدر آباد برگیٹ جی میجر ریچرڈ سن جی اگوانی میں سورہ باچھاں جے بمباری سبب تباہ تھے اللہ محلما ہن بہادر باچھاں جے بند پٹرن چوڑھن سالن جے شاہ مردان شاہ آئی بارہ ورین جے نادر شاہ کے سدس خلیفے علی بخش جونے جے جی اتالکیہ میں آگریز پانسان گڑھ بٹھی ویا پہرین انہیں بارن کے علی گڑھ آئیپوے برطانیہ میں اونیے سو پنجا عیسفیتائیں رکھے ہوئے ہو اگریز سرکار پانجے اقتدار کے بچانے لائے سورہ باچھاں سمیت ہزاریں بے گناہ مانہن جے رتسان ناہک پانجا ہتھ رنگے چھڑیا پر قدرت سورہ باچھا آئیسندس بے گناہ ساتھیں جو بدلو ور تو دنیا ڈٹھو تا سورہ باچھاں جی پھائیہ خانپوے برطانوی سلطنت کے پنجے سال جی بھی محلت نہ ملی آئی جہیں سلطنت جو سج کڑھیں بھی نہ لہن دو ہو یہ صرف چار سال چین مہینن میں اہڑوں تا غرق تھی ہوئے ہو جو مستقبل میں وری ابرن جو کو بھی امکان ہی نہ رہے ہو آئین یا سلطنت جے کانکہ زمانے میں درتیت پہرین درجے جی سلطنت میں شمار سندھی ہوئی انہ کے ایتروں تا مجبور کہے ہوئے ہو جو ننڈے خانڈ جی آزادی واپس دئی پانہ ہلیا ہر ہک اہڑی کوم آہے جہ جہ نسل ہے انگریزن جے گھیرے میں آئیل ہے خاردار تارن جے بستن میں پیدا تھیا آئے وڈا تھیا انہ کے اطرائی عجبی زندہ ہن جن پاکستان جو جھنڈو پہروں بھیروں کے دخانن ماں پھڑکندے لٹھو ہو وطن یا کفن جو نارو بلند کندر ہن عظیم سور میں سورے باچھاں پانجے ہر جماعت ساگڑ ہن سرزمین جی آزادی لائیں جان بھی قربان کئی پر ہنے نہ سر جھکائیو آئے نہ غلامی کبول کئی جنہیں ہنے کے فاصید نیوائی تا انگریزن کے ڈرپ ہو تہی جیہ رے خان ودی کے خطرناک ثابت تھیں دو انہ کرے خیص فاصید یا نہ خان پوئے نامعلوم ہند دفن کئے ہوئے ہو تا جیہ آزادی پسندن کے سندس آخری آرامگاہ جی خبر بھی نپوئے نہ تا آزادی جو شولو ہمیشہ جلندو رہندو ہکو وڈو علمیو ایواہے تا سندس لاش گم کئے ہوئے ہو آئے اج نیہت آئیں کہیں خیبی خبر نہ ہے تا آزادی جیہ نمجاہے تا جو لاش کتھے دفن تھے اللہے